دیکھیں کچھ جنرلسٹک ایتکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پہ نہیں سوال کرتے ہیں نہیں لیکن میرا تو حق ہے سر سوال کرنا تو میرا حق ہے نا جو تحریک انصاف کا ماضی میں مولانا فضل عمان کے بارے میں جو نظریہ تھا جو سوچ تھی آج کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب نہیں تھی اور جو لینگویج یوز کی جاتی تھی جلسوں میں وہ کوئی مناسب نہیں تھی کوئی شرمندگی ہے اس پہ وہ آپ man of the day بالکل ہیں اس دن اگر بچی ہے ان کی وجہ سے بچی ہے man of the match بننے کے لیے جانا انہیں ابھی کافی کچھ کرنا پڑے گا جب کوئی پتھر مارے گا تو اس کا جواب بھی پتھر سے ہی ملے گا عمران خان صاحب جو ان کا نام بگارتے تھے جو ان کے بارے میں ترہ ترہ کے لکاب یوز کرتے تھے تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما بریسٹر عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی آج کا یہ convention جو ہے یہ کیا کسی وقالہ تحریک کا نکتہ آغاز ہے یا کیا اگراز و مقاصد ہیں دیکھیں تحریک کا آغاز تو اسی رات ہو گیا تھا جس دن یہ آئینی amendment کا انکشاف ہوا کہ آپ کے اپنے ملک کے خلاف آپ کے آئین کے خلاف اتنی بڑی سازش بے نکاب ہوئی اور اس کے بعد یہ رد عمل تو آنا تھا اور تحریک کا آغاز کیا تحریک تو اب بہت آگے چلی گئی ہے جو آج آپ اس کا سٹارٹ دیکھ رہے ہیں میرے خیال سے اب عدلیہ کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ یہ خالص ستن یہ ترمیم لائی اسی لئے گئی تھی کہ عدلیہ کو بالکل ختم کر دیا جائے عدلیہ کو کسی زیل محکمے کی طرح تابع کر دیا جائے وزیر آزم کے تو وہ سازش بے نکاب ہو کے اب ناکام بھی ہو گئی انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹیشنز بھی سپریم کورٹ چلی گئی ہیں اب انہیں گنجائش نہیں ملے گی کیا تحریک انصاف کو وہ جو مجوزہ آئینی ترمیم کا مسودہ ہے وہ سارے کے سارے پہ اعتراض ہے یا بیچ میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو قبول ہیں لیکن کچھ جو ہیں وہ آپ کے لیے ناقابل قبول ہیں دیکھیں آئینی ترمیم کے لیے ایک کنسنسز چاہیے ہوتا ہے اس وقت ملک میں کنسنسز نہیں ہیں اور وہ کنسنسز اس لیے نہیں ہیں کیونکہ آٹھ فروری کا جو الیکشن ہوا اس کے ریزلٹ کو نو فروری کو بے دردی سے تبدیل کیا گیا اور جو آئین کے تحت اسیمبلی ہونی چاہیے تھی وہ اس وقت اسیمبلی موجود ہی نہیں ہے اس وقت سٹینجرز ان دا ہاؤس موجود ہیں جو فارم سنتالیس کے ذریعے اس ایوان کے اندر بہنچے ہوں ہیں تو بیسیکلی ان کا تو استقاق ہی نہیں ہے اس وقت یہ آئین سازی کرنا آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا کیونکہ آئین میں تبدیلی کوئی عام تبدیلی نہیں ہے بلز پاس ہوتے رہتے ہیں مگر آئین کو ساتھ تبدیل کرنا یہ پوری قوم کے کنسنسس ڈیولپ کرنے کے مترادف ہوتا ہے تو وہ ان کے بعد اختیار نہیں پھر دیکھیں ریزرف سیٹوں کا فیصلہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا وہ ایک بہت بڑا لکونہ موجود ہے پھر سینٹ کی ریپیزنٹیشن مکمل نہیں ہے کے پی کے کا جو الیکشن تھا وہ آج تک نہیں ہوا جس وجہ سے اختیار ہی نہیں ہے اور تحریک انصاف کا سب سے پہلے یہ اعتراضات ہیں اگر آپ مولانا فضل عمان صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ کوئی جو آئینی ترمیم ہے اس کا مسعودہ تیار کر رہے ہیں تو کیا تحریک انصاف مولانا فضل عمان صاحب کی جو آئینی ترمیم آتی ہے اس کے ساتھ مولی صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی اتفاہ کریں دیکھیں وہ بھی مسعودہ لے ہیں یہ اعتراضات تو پھر بھی رہیں گے کیا فارم سنتالیس والے واپس چلے جائیں گے مہینے ڈیڑھ میں الیکشن پٹیشنز وہ آپ کی وہ چلنے نہیں دے رہے اس وقت پچاسی سے زیادہ الیکشن پٹیشنز تحریک انصاف کی کنڈیڈیٹوں کی دیفرنٹ الیکشن ٹرائی بیونلز میں زیرے التوائیں جو کہ سٹے کا شکار ہیں ان پر ہیرنگ نہیں ہو رہی آپ مہینے ڈیڑھ میں ان کا فیصلہ ہونے دیں اس کے بعد بیشک آئین سازی کر لیں مولانا فضلرمان کے بارے میں کیا کہے گی تحریک انصاف کیونکہ کل تک تو جو تحریک انصاف کا موقف تھا آج ہمیں وہ یکسر تبدیل نظر آ رہے ہیں تو آج کی تحریک انصاف مولانا فضلرمان کے بارے میں کیا کہتی ہے مولانا صاحب نہ ہماری پارٹی کا حصہ ہے نہ ہم ان کی پارٹی کا حصہ ہے دونوں علیدہ علیدہ جماعتیں ہیں ہر کسی نے اپنا انٹرسٹ ووچ کرنا ہے ساروں کو بتا ہے کہ یہ حکومت اس وقت عدلیہ پر حملہ کرنے جا رہی ہے اور کوئی بھی بے وکوف اس حملے میں ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا نون لیگ کی تو دیکھیں ہسٹری رہی ہے وہ پہلے بھی ایک دفعہ سپریم کورٹ پر حملہ کر چکے ہیں یہ دوسرا کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں اس میں ان کو حظیمت کا سامنا ہوگا تو اس آئینی ترمیم کی ریجیکشن کے پیچھے جو مولانا فضلرمان کا کریڈٹ ہے آپ مانتے ہیں اس کو دیکھیں وہ آب مین آف ڈا ڈے بلکل ہیں اس دن اگر بچی ہے ان کی وجہ سے بچی ہے مین آف ڈا میچ بننے کے لیے جانا انہیں ابھی کافی کچھ کرنا پڑے گا کیا کچھ کرنا پڑے گا ترمیم کے حوالے سے کرنا پڑے گا انہیں عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا تو جو تحریک انصاف کا ماضی میں مولانا فضلرمان کے بارے میں جو نظریہ تھا جو سوچ تھی آج کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب نہیں تھی اور جو لینگویج یوز کی جاتی تھی جلسوں میں وہ کوئی مناسب نہیں تھی کوئی شرمندگی ہے اس پہ شرمندگی دیکھیں اس پہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جب آپ ایک دوسرے پہ الزام دیتے ہیں اگر الزام کسی نے دیا ہے سامنے دیکھیں آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں انہوں نے کیا کہا ہے ہم نے کیا کہا ہے دیکھیں جب کوئی پتھر مارے گا تو اس کا جواب بھی پتھر سی ملے گا یعنی آپ کے جو عمران خان صاحب جو ان کا نام بگارتے تھے جو ان کے بارے میں ترہ ترہ کے القاب یوز کرتے تھے تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جوابی بہت ساروں نے بہت کچھ کہا ہے مگر دیکھیں کچھ جنرلسٹک ایتکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پہ نہیں سوال کرتے ہیں نہیں لیکن میرا تو حق ہے سر سوال کرنا تو میرا حق ہے نا بات ہے جو پاسٹ ہے لوگ گزر گئے انہوں نے کہا نا کہ عمران خان نے میرے بارے میں کچھ نہیں کہا میں بھی نہیں کہتا بڑے لوگوں کی یہی باتیں ہوتی ہیں چلیں چلیں ماضی میں نہیں لیکن کہتے ہیں کہ آئندہ آپ ایسی لینگویج نہیں یوز کریں گے آن جی سیاست مچور ہونی چاہیے ایسی زبان استعمال سیاست نہیں ہوتی چینل کی ریٹنگ ہوتی ہے سیاست کی ریٹنگ بہت شکریہ آپ کا سر thank you so much موسیقی